تو جی ابھی ہماری بریڈ جوہاں سخت تکے جا رہی ہے اور ہسپینٹ کے پاس دیکھیں جی ماشاءاللہ سے ہماری جوہاں بریڈ ریڈی ہو گئی ہے اور ہشمال آپ کو کیسے لگ رہی ہے بریڈ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے بس ٹھیک لگ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس امید کرتے ہوں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھیں آباد رکھیں اپنے اپس امامات میں رکھیں اور ہر بیماری سے محفوظ رکھیں آمین سوما آمین تو جی ورس اللہ اللہ کا شکر ہے میں بھی حیرہ سے ہوں اور آج کافی عرصے کے بعد میں آپ کے ساتھ بیلوگ شیئر کر رہی ہوں اور بیلوگ کے ساتھ سے ریسی پی ہے اور یہ جو ہے جیسے کہ میں نے اپنے ڈائٹل اور تھامنیل میں لکھا ہے کہ میں نے فرس ٹیم بڑھائی ہے اور میں آج آپ کے ساتھ اپنا فرس ٹیم ایکسپیرنس اس کے لئے میں رسی پی کے بارے میں بھر میرے ہزبے نے کبھی یہ چکن بڑھ نہیں کھائی تھی اور نہ ہی وہ نام جانتے تھے زیادہ تر تو ان کا تو بہت مزا آیا اور ہم لوگ نے کافی انجوائے بھی کیا بہت مزا آیا اور ساتھ ہی جو ہے ارشمار بھی بہت ایکسائٹڈ تھا کہ آج اوون میں کچھ نئی چیز بہت رہی ہے تو چلییں پر اپنی رسی پی کو سٹارٹ کرتی ہوں اور شیئر کرتی ہوں آپ کے ساتھ اپنا ایکسپیرنس دو جی سب سے پہلے میں نے لیا ہے ایک باول اور اس میں میں ڈال رہی ہوں دو کپ میدہ میدہ کو میں نے اچھی طرح سے چھان لینا ہے تو میدہ چھانا اس لیے جاتا ہے تاکہ جوہنا کوئی اگر اس میں لمس بغیرہ یا کوئی بھی اگر کچھن بغیرہ ہے تو وہ نکال لیں اور اچھے سے ہماری ڈو بن جائے اور اس کے بعد جوہنا چھاننے کے بعد میں نے اس میں ڈال دینا ہے پھر ایک چمچ چینی ہے آدھا چمچ میں نے لیا ہے نمک اور آدھا چمچ میں نے لیا ہے بیکنگ سوڈا ساتھ ہی ایک چمچ میں نے لیا ہے یسٹ کا اور اب اس میں میں سب کو مکس کر لوں کی اچھی طرح سے ساتھ ہی اس میں میں آئل لے رہی ہوں تقریبا دن سے چار کھانے کے چمچ اور میں تھڑا تھوڑا کر کے ڈال رہی ہوں اور ساتھ اس کے ساتھ ہی میں اس کو مکس بھی کرتی رہی ہوں اب میں نے نیون کرم پانی لیا ہے جتنا آپ کو ریکوائرڈ ہو آپ نے اتنا ہی لینا ہے تو اس کو بچی طرح سے ہم نے گوند لینا ہے زیادہ سخت بھی نہیں گوندنی ہے اور زیادہ نارم بھی نہیں گوندنی ہے تو میرا تو یہ فرسٹ ایکسپیرنس نہ پتہ نہیں دل میں یہی سوچ رہی تھی یہ کیسی بنے گی اچھی بنے گی یا نہیں بنے گی اور سب سے زیادہ مسئلہ پتہ ہے کہ بیکنگ میں یہی ہوتا ہے کہ آپ کی ڈو کیسی بنتی ہے اگر آپ کی ڈو اچھی ہے تو یقین آپ کی ساری چیز اچھی بن جائیں گی اس طرح سیم پروسیس ہی ہے پیزا تو پیزا کو تو میں نے کافی ٹائم ٹرائی کیا ہوا ہے بناتی رہتی ہوں اسی حساب سے ہی میں نے ڈو بنائی ہے تو کوئی زیادہ فرق نہیں تھا تو بس یہی ہوتا ہے کہ ہیسٹ آپ کا اچھا ہو تو سب کچھ اچھا بن جاتا ہے تو ویسے بھی ویورس جو ہیں جو ہمیشہ کوکنگ وغیرہ کرتے رہے ہو ہونا تو ان کے لئے نائی چیز بنانا کوئی مشکل بات نہیں ہوتی ہے پھر بھی ہم بھی انسان ہی ہیں ہم سے بھی گلتیاں ہو جاتی ہیں تو جی یہ دیکھیں اب میری ڈو ریڈی کر لی تھی اور اب اس میں جو ہینا میں کور کر رہی ہوں اس کے ساتھ ریپر کے ساتھ تو آپ چاہے تو توبل وغیرہ کے ساتھ بھی کسی بھی کپڑے کے ساتھ آپ اس کو ڈاپ کر رکھ دیں تب تک جب تک یہ ڈبل نہ ہو جائے اور میرے میری خیال مجھے تین گھنٹے لگ گئے تھے میں اور کام بھی کر رہی ہی ساتھ ساتھ تو ابھی جو ہینا تقریبا دو گھنٹے ہو چکے تھے تو میں نے سوچا چلو مسالہ بھی اس کا ریڈی کر لیتے ہیں فیلنگ تو سب سے پہلے میں نے لیا ہے پین میں ایک سے ڈیڑھ چمچ لیا ہے یہ میں نے رسی گھی لیا ہے تو ساتھ ہی میں نے ہری پیاس لے لی ہے ساتھ ہی اس میں میں نے دو تین ہری پیاس کے ساتھ ہری میچے بھی ڈال دی تھی اور اب اس کو ہلکا سا ہم نے فرائی کر لینا ہے تو فرائی کرنے کے دیکھیں ہلکا سا یہ فرائی ہو چکے ہیں اب اس میں میں ڈال دیا ہے میں نے دیر چمچ میدہ اور میدہ ڈالنے کے بعد ہم نے جسٹ کچھ سیکنڈ کے لیے ہی اس کو بھون لینا ہے دیکھیں اس طرح سے یہ چپک تو رہا تھا بٹر کٹھا ہو گیا تھا ساتھ ہی چیزیں بس زیادہ ہم نے نہیں بھوننا ہے اور آج تو بلکل بھی ہم نے ہلکی رکھ دیا ہے تاکہ جل نہ جائے یہ دیکھیں کہ اس طرح سے جب اکٹھا ہو جائے گا تو پھر میں نے اس میں دودھ شامل کر دیا تھا اور وہ کلی مجھ سے تھوڑا سا میس ہو گیا ہے تو دودھ ڈال دیا تھا دودھ یہ دیکھیں ریکوائر کے ساف سے ڈال ہے ہم نے زیادہ گاڑا پیس نہیں رکھنا تھا اور اس طرح سے مکس کرنے کے بعد میں نے اس میں ایک کپ چکن ڈال دی تھی بوائل چکن ہے یہ تو ایک کپ ہی تقریباً تھی اور یہ تقریباً دو بریڈ کے لئے کافی ہو گئی تھی تو جی ساتھ اس طرح سے میں نے اس میں مکس کر دیا ہے آج تو بلکل ہی ہلکی رکھی ہوئی ہے اور اب اس میں بھی سالے میں ڈال رہی ہوں آدھا چمچ میں نے لیا تھا لیسن کا پوڈر اور ایک چمچ لیا ہے کالی مچ اور نمک اپنے حساب سے لینا ہے تو ان کو اب اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے ساتھ ہی اب اس میں میں ڈال دوں گی شملہ بچ اور ہری پیاس ہری پیاس کا جو ہر والا حصہ ہوتا ہے وہ ڈالنا ہے تو یہ ڈال کے اب ہم نے اس کو تھوڑا سا ڈال دینا ہے چلی سوس یہ بھی تقریباً آدھا چمچ میں نے ڈالا ہے اس میں چلی سوس تو اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں اور ایک چمچ ڈال دیا ہے سویا سوس اب ان کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور تقریباً مکس کرنے کے بعد میں نے اس کو پانچ منٹ کے لیے لو فلم پر ڈھک کر پکا لیا تھا ابھی جو ہے نا ہم ڈو کی طرف آ گئی ہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت اچھی ڈو بنی ہوئی ہے ڈبل سے بھی ڈبل ہو گئی ہے اور اس ٹیج میں جو ہے نا میں آپ سے ایک بات شیئر کرتی ہوں کہ مجھے بڑا مزہ آتا ہے کہ جب جو ہے نا میری ڈو اچھی سی پھولی ہوئی ہو کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں زیادہ ایکسپرٹ نہیں ہوں کوکنگ کھانا بنا لے کی تو ہوں ماشاءاللہ سے وہ بہت اچھا بناتی ہوں بٹ یہ جو بیکنگ وغیرہ ہوتی ہے تو اس میں مجھے سادہ ایکسپیئرنس نہیں ہے لیکن اگر کچھ بھی ٹرائی کرتی ہوں تو ماشاءاللہ سے اچھی بن جاتی ہے اور ہم ہاؤس وائس کے لیے یہ مشکل بھی نہیں ہے نائی چیز ٹرائی کرنا کیونکہ ان لوگوں کو ٹیشن ہوتی ہے جو کبھی کھانا وغیرہ بناتے نہیں ہیں یا جن کو چیزوں وغیرہ کا زیادہ نہیں پتا ہے فرس ٹرائی بنا رہے ہو تو ان کو ڈن لگا رہتا ہے کہ ہماری کیسی بنے گی بٹ مجھے کیونکہ ایکسپیئرنس تھا بڑا میں پیزا وغیرہ بھی تو بناتی رہتی ہوں اور سیم پروسیسی ڈو کا ہے زیادہ اس میں کوئی فارق نہیں ہے تو میں نے پیزا کی ڈو بھی اسی طرح سے ہی بناتی ہوں بٹ یہ کیونکہ فارس ٹیم تھا اس لئے تھوڑی تھوڑی گھبران مجھے بھی ہو رہی تھی برحال بہت اچھا بنا تھا اور یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے ڈو کو نیڈ بھی کر لیا تھا اور نیڈ کرنے کے بعد میں نے اس کو دو جسو میں ڈیوائیڈ کر لیا ہے یہ میں دو ڈیفرنٹ شیپ کی بنا رہی ہوں تو پیڑا بنائے کے بعد اس کو میں نے بیل لینا ہے بیلنا زیادہ میں نے بڑا نہیں ہے مطلب گول نہیں بیلنا ہے تھوڑا سا ہم نے اس کو لمبا رکھنا ہے تاکہ برینڈ بنانی ہے ہم نے تو اچھی سے اس کی شیپ بات جائے تو یہ دیکھیں کہ اس طرح سے میں نے اس کو بیل لیا ہے اور ساتھ بھی ذرا کناروں کو کچھ زیادہ ہی بھی ہوں سائیڈ والے تو اب اس میں جو ہے نا میں رکھ رہی ہوں وہ جو ہم نے چکر والا میکشر بنایا تھا اب ہم نے اس کے سینٹر پر رکھ دینا ہے جی اس طرح سے ہم نے اس کو سینٹر پر پورا لمبا رکھ لینا ہے کنارے کیونکہ میں نے اس کو پتلا کر دیا تھا اب ہم نے ہلکا سا درمیان میں کٹ لگا رہے ہیں پورا لی لگانا ہے ہلکا سا لگانا ہے درمیان میں کٹ صرف ایک سائیڈ سے لگانا ہے اور سب سے پہلے یہ جو بغیر کٹ والا سائیڈ تھا ہم نے اس کو اوپر رکھ دینا ہے میکشر کی اور ہلکا ہلکا سا پانی بھی لگا لینا ہے تاکہ ہماری برینڈ اوپن نہ ہو وہ اچھی طرح سے پیک ہو جائے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے پورا کور کر لینا ہے اور اب جو کٹ والا سائیڈ تھا وہ اس کے اوپر لگا لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اور جب یہ بیگ ہو گیا آئے گی ماشاءاللہ اس کی تو بہت ہی مزے کی شیف شکل تھی اور بہت اچھی لگ رہی تھی تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو سیل بھی کر لینا ہے پانی کی مدد سے تاکہ یہ جب بیگ ہو تو ہماری اوپن نہ ہو یہ ریڈی ہو گئی ہے اور اب میں نے ایک بیگنگ فرے لیا تھا اس کو میں نے پہلے ہی آئل وغیرہ لگا کے رکھ دیا تھا اور اب اس کو ہم رکھ دیں گے بیگنگ فرے میں اور ابھی پہلحال اس کو ہم نے ایک سائیڈ پر رکھ دینا ہے تو جب تک کہ دوسری بھی ہم لوگ ٹرائے کھل لیں گے تو یہ باقی کا جو پیڑا رکھا ہوا ہے اب ہم اس کی ایک اور بیڈ بنائیں گے اور یہ ہے اس کی شیپ ہم نے اور رکھنی ہے تو اس کو بھی سیم ہم نے لمبا سا بیل لینا ہے اس کو پہلے والے سے میں نے تھوڑا زیادہ ہی لمبا بیلہ ہے اور اس طرح سے یہ دیکھیں ہمارے بہت اچھی سی جو میں نے بیل کر اب اس میں جو اینا میں نے رکھ دیا ہے چکن چکن رکھنے کے بعد اب ہم نے اس کے دونوں سائیڈوں پر کٹ لگا لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے پورا ہم نے کٹ لگا لینا ہے دونوں سائیڈ سے کٹ لگانے کے بعد ہم نے اس کو اچھی طرح سے سیٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں پہلے ایک سائیڈ سے لینا ہے تو جس طرح سے آپ کو نظر آ رہا ہے اب اسی طرح سے کیجئے گا ماشاءاللہ سے ہر چیز ہماری اچھی جا رہی ہے اور الحمدللہ یہ بہت اچھے سے سیٹ ہو گئی ہے تو یہ دیکھیں فرس ٹیم تھا اس لئے مجھے تھوڑا سا زیادہ سمجھ میں نہیں ہا رہی تھی اوپر سے میری پتلی ہو گئی تھی اور تھوڑی سی درمیان میں اور اینڈ بھی تھوڑی سی موٹی ہوتی جا رہی تھی تو ایک انڈا لیا ہے اس کے بعد میں نے اس میں ڈال دیا تھوڑا سا نمک اور اس کا چطہ سے بیٹ کر لیا ہے یہ سور یہ انڈے کے جو ہے کہ صرف زردی تھی صفیدی نہیں تھی ہم نے صرف زردی کا یہ یوز کرنا ہے اب ایک مرش کی مدد سے اس کے اوپر ہم نے لگا لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے جو ہے نا ہم نے اس کو لگا لینا ہے انڈا میری جب یہ ریڈی ہو گئی تھی اللہ حمد اللہ مجھے اس ٹیل میں بڑی پیاری لگ رہی تھی مطلب یہ ایک اچھی سی شکل لگ رہی ہے نا اور جی اب اس کے بعد اس میں بیڈال رہی ہوں کلونجی اور یہ دیکھیں اس طرح سے یہ تھوڑا سا زیادہ بریڈ کو اٹھاتی ہے پھر اور ساتھ ہی اس میں بیڈال دوں گی صفید تیل بھی اور وہ بھی اس کی جو ہے نا وزید اس کی شیپ کو اچھا بنا دیں گے اس کی شکل و صورت بہت اچھی ہو جائے گی اس کے بعد جی اب یہ ریڈی ہو چکی ہے ہم نے اس کو اون میں ڈال دیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اون میں ہم نے بیک کیا اور میں نے تقریباً بیس منٹ کے لیے اس کو بیک کیا تھا ایک سو سی ڈگری پہ آپ اپنے اون کے حساب سے اس کو اجیسٹ کر سکتے ہیں تو جی اب کیونکہ میرے بچے بھی بہت ایکسائٹڈ ہیں اور ماشاء اللہ ارخوان کی تو خوشی کی انتہا نہیں تھی اور اسے سب سے زیادہ مزا آتا ہے جب میں کچھ اون یوز کرتی ہو تو ماشاء اللہ سے میرے بیٹے کو بہت مزا آتا ہے کہ ماما کچھ اچھا بنا رہی ہے ڈیفرنٹ بنا رہی ہے اور ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان کو پہلی پار کچھ چیز بنا رہا ہو تو بچے تو بچے خود بھی بہت ایکسائٹڈ اور بہت خوش ہوتا ہے اور الحمدللہ سے یہ دیکھیں میری بیس منٹ کے بعد میری بیٹ بہت اچھے سے ریڈی ہو گئی تھی اور نہ ہی زیادہ جلی ہے نہ ہی زیادہ لگی ہے تو الحمدللہ بہت اچھے سے بن گئی تھی ہم اس کو نکال رہی ہوں اور نکالنے کے بعد میں نے اس میں لگا دیا تھا دیسی گھی اوپر اگر آپ کے پاس مکھن وغیرہ ہو تو وہ لگا لیں اور اس کو جتنا سے پھر دھام دینا ہے تقریباً دس منٹ کے لیے اور یہ دس منٹ ہو چکے تھے تو یہ دیکھیں بلکل میری بیٹ بہت اچھی سے بن گئی تھی بلکل ریڈی ہے یہ کھانے کے لیے اور بہت ہی سوفٹ بنی تھی میری سوچ سے بھی زیادہ یہ اچھی بنی تھی آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیس میرے تیل کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کرتے جائیے گا اور انشاءاللہ لیکس ٹریکس ریپی ملے گے تب تک اللہ حافظ ٹھیکس پور باچی